عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صافی حضرات پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو سب کو السلام علیکم اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر موجود ہیں ہماری آمد آج صبح میں اور انیس قائم خانی صاحب ہم یہاں پر آئے ہیں اور کل سے وسیم آفتاب صاحب ہمارے سینٹرل کیمنٹ کے ممبر ہیں اور نیشنل کانسل کے دواراکین ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پر موجود ہیں ہماری آمد کا مین مقصد اس دفعہ چونکہ میرا یہ پہلا وزٹ ہے آفٹر فارمنگ دس پاک سے زمین پارٹی پاک سے زمین پارٹی کے بننے کے بعد یہ میرا پہلا وزٹ ہے مجھ سے پہلے یہاں پر میرے جنرل سیکرٹی جنرل رضا حارون صاحب مسیم آفتاب صاحب اب سے چند نا پہلے آ چکے ہیں اور انہوں نے آ کر یہاں پر ہماری جو یہاں کے لوگوں نے ہمیں لبیک کہا ہماری پارٹی کے بننے کے بعد ہمارے آنے کے بعد اور جس طرح سے لوگ ہم سے جڑے تو ان کی ارگنائزیشن بنانا بہت ضروری تھی تھا اس وقت تو وہ پھر ارگنائزنگ کمیٹی بنا کر گئے ساتھ کے ساتھ دیویجنز میں ہماری ارگنائزنگ کمیٹی بنا کر گئے یوت کی کمیٹیز بنا کر گئے اور وہ ایک ارگنائزنگ کمیٹی تھی ان کو بھی ہم نے کوئی عوضے نہیں دی رکھیں اس دفعہ ہم نے چونکہ تعداد بہت زیادہ اللہ کے شکر ہے کہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ چلے جا رہی ہے خیبر پختن خواہ میں کارڈی ویجن میں خیبر پختن خواہ کے اور اسی اثنان میں اسی دوران ہماری مختلف وفوض سے ملاقات ہے مختلف جو برادریز ہیں ان کی ان سے ملاقات ہیں برادریوں کی لوگوں سے مختلف جو ڈیلیگیشنز ان سے ہماری ملاقات جن سے ڈیو تھی جو ملنا چاہتے تھے بہت عرصے سے جوہے وہ ان کانٹیکٹ تھے چونکہ میری پہمائی اور انیز بھائی کی پہلی دفعہ یہاں پہمائی تھے تو ان دو دنوں میں ہماری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہیں ابھی ہمارے پاس آپ کے پاس آنے سے پہلے دو دھائی تین گھنٹوں سے ہمارے تمام جو ڈسٹرک کے تمام خیبر پختن خواہ کے اتنے ڈسٹرک ان کے ذمہ داران آئے ہوئے تھے سارے دھائی تین گھنٹے تبادلہ خیال گفتگو اور ساری ہماری میٹنگز رہی ہیں اور ابھی ہماری دوسری ایکٹیوٹیز ہیں ہمارا مقصد پورے پاکستان کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے دن سے اور آج تک اور انشاءاللہ ہمارے آخری سانسوں تک ہمارے قول اور فیل میں انشاءاللہ آپ تضاد نہیں دیکھیں گے ہم نے جو سٹانس لیا ہے پہلے دن جس سیچوشن میں سٹانس لیا ہے وہ سٹانس ہمارا آج بھی کلیریٹی ہے ہمارے ہمارے سٹانس میں ہمارے ہمارے سٹانس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے چاہے وہ علطاء حسین صاحب کے حوالے سے ہو چاہے وہ ایمکم کے حوالے سے ہو چاہے وہ کراچی کے مسائل اور اس کے علاوہ چاہے وہ پاکستان کے دوسرے ایشیوز کے حوالے سو ہمارے سٹانس میں پہلے دن سے کلیریٹی ہے اور انشاءاللہ ہماری آخر سانسوں تک رہی ہے ہم ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم کچھ اور بولنا ہے اس کے بعد دو افتوں کے بعد کچھ اور بولنا ہے اس کے بعد کچھ اور تو ہمارا مقصد پورے پاکستان میں پہلے دن بھی میں نے یہ والی بات کی کہ ہم دیکھیں ہم میں پورے پاکستان کے ایک ایک گھر پہ جاؤں گا ایک ایک دروازے کو نوک کروں گا ووٹ مانگنے کے لیے نہیں ہم جس کونسپٹ کو لے کر آئیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دروازے پہ جا کر پاکستانی کی ہر پاکستانی سے میں اپنی بات کہوں اور اس کی بات جن اس کا نظریہ سنوں اور اپنی بات بھی کہوں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں اپنے نظریہ پہ اگر وہ میری بات نہیں مانتے ہیں تو ہم ایک بات کا ایگریمنٹ کریں پورے پاکستان سے جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اختلافات کو سیاسی زبان کے اختلافات اپنی مذہب کے اختلافات اپنے مسئلک کے اختلافات اپنی پارٹیز کے اختلافات کو دشمنی میں نہیں کروڑ کرنا ہے اس کو دشمنی میں نہیں کروڑ کرنا ہے very thin line جس کو ہم نے cross نہیں کرنی ہے ہم اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے ساتھ جینے کا صلیقہ سیکھنا ہے ہمیں ہمیں مسلط پر ایک دوسرے سے نئی متفق ہونے کے باوجود ہم نے ساتھ اس عیض پاکستانی جینے کا صلیقہ سیکھنا ہے ہمیں ایک زبان نہیں بولنے کے باوجود ہم نے ساتھ جینے کا صلیقہ سیکھنا ہے ایک پارٹی زمین نئی ہونے کے باوجود ہمیں ساتھ جینے کا صحیح کا سیکھنا ہے یہ ہماری بہت باریک لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فالٹ لائن ہے یہ وہ فالٹ لائن ہے رنگ نسل زبان مذہب مسلک پارٹی جہاں پر جس کے درمیان جس فالٹ لائن میں پاکستان کے بدفع پاکستان کے دشمن پینٹریٹ کر کے اس پاکستان میں بھائیوں کو بھائیوں سے دور کر رکھا ہے انہوں نے لڑا دیا ہے اور نقصان پہنچا دیا ہے تو ہم اپنے اصل ایشیوز پہ آ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہمارے درمیان پاکستان پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ بھلے ہمیں پورے پاکستان سے خدا نخاصہ خدا نخاصہ اگر ایک سیٹ بھی نہیں ملے لیکن پاکستانی ہمارے اس کال پہ جو ہے وہ یہ کھٹے ہو جائیں میں کامیاب ہو گیا میری پارٹی کامیاب ہو گئی پاکستانی آپس میں رنگ نسل زبان مسلک کے بنیاد پر نفرت چھوڑ دے ہم کامیاب ہو گئی یہ میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ مجھے سیٹ کتنی مل رہی ہے ہم اپنے خود کو کھڑا کریں گے لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے لوگوں کو ایز این آپشن لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے پورے پاکستان میں یہی کے سارے لوگ اور لوگوں کے اوپر چھوڑیں گے کہ ہماری صحیح بات کو کے اوپر وہ ہمیں ووڈ دیں لیکن یہی ہے یہ صرف صرف یہ ووڈ لینا ہی ہمارا ultimate objective نہیں ہے ہم اس معاشرے میں سوزار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس society میں cohesiveness لے کر آنا چاہتے ہیں یہ ہمارا main مقصد ہے تو جس کے لیے میں پاکستان کے میں ہم سندھ میں تھے کراچی سندھ نے شروعات کی ہم سندھ میں گئے اندھوں نے سندھ گئے اس کے بعد سب سے پہلے نکل کر سندھ سے نکل کر ہم بلوچستان گئے میں تین دفعہ بلوچستان جا چکے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں لوگوں نے بلوچستان میں استقبال کیا بلوچستان میں چھے ڈسٹکٹس ہمارے کام کر رہے ہیں organization بنی ہوئے روزانہ ہی لوگ شامل ہو رہے ہیں قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر میں پنجاب گیا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آج خیبر پختن خواب میں آ رہے ہیں اس کا ہم خانی بھئی وسیم آفتاب بھئی سیفیار خان بھئی اور آفاق بھئی ہماری دی نیشنل کانسل کے لوگ ہیں پلس یہ ہماری ڈسٹکٹ کمیٹیز ہیں یہاں کی organizing کمیٹیز ہیں ہم یہاں پر آئیں ہم آپ نے ہمارے بنیادی issues جو سنیں دیکھیں میں کوئی bombastic تسین کی politics نہیں کرنا چاہتا کوئی اس طرح کی جو وہ امریکہ کے اوپر سیاست اور کشمیر کے اوپر سیاست اور جو انٹرنیشنل جو وہ ایوانوں میں کی سیاست نہیں میں اس کے اوپر بیان دے دوں گا میری اس کے اوپر policy ہے میرے اس کا میرے اوپر منشور ہے لیکن آج میرا immediate مسئلہ کیا ہے میرا immediate مسئلہ ہے کہ اس ملک کے ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے میرا immediate مسئلہ یہ کہ اس ملک میں ساڑھے تین لاکھ بچے ہر سال بھوک اور پیاس سے مارے جا رہے ہیں مچی سے دو سے سات سال کے بچے ساڑھے تین لاکھ ایک سال میں بچے مر رہے ہیں میری problem یہ کہ آج اس ملک میں ایک کروڑ بچے ذہنی اور جسمانی بیماری کا شکار ہو گئے ان کے ذہن نہیں بڑھ رہے ان کے جسم نہیں بڑھ رہے due to malnutrition due to lack of clean drinking water and lack of food اس کی وجہ سے ایک کروڑ بچہ اس ملک میں تیار ہے ہسپتال جانے کے لیے آپ کے پاس آج اپنی existing population کے لیے ہسپتال نہیں ہے یہ ایک کروڑ بچوں کے لیے آپ کہاں سے ہسپتال بنائیں گے تو we are heading towards an extended growth economy extended economy کی طرف جا رہے ہیں انہی بچوں نے کل کو economy میں contribute کرنا ہے یہ کیا contribute کریں گے تو extended growth ہیں تو آپ کی economy extended ہوتے ہونے جا رہی ہے آپ کی economy میں تو آپ کے تمام یہ packages جو بڑے بڑے packages ہیں ملک کی economy تو جو development ہے یہ پورے یہ ساری چیزیں یہ آپ کی کھا جائیں گے انہوں نے کل job کرنی ہے کل لائے بھی تو یہ تمام اور یہ آج ایک کروڑ ہیں اور ہر دن اور سال کے ساتھ یہ چیزیں جو بڑھ دی چلی جا رہی ہیں نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے تعلیم اس مطابق نہیں ہے جس کی روزگار ہو تعلیم ہے تو تعلیم کیسے ہوں گے لوگ دھائی کروڑ بچے کیسے سکول آئیں گے کہ جب جو ہے وہ اس ملک میں ماں کے پاس بچوں کو دینے کیلئے خوراک نہیں ہیں تین لاکھ پچاس دار بچے جو ہے مر جاتے ہیں تو یہ وہ بیسک ایشوز ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم نے میں ڈیڈیل میں نہیں جانا چاہتا آپ سوالات کریں گے تو مجھے بہت ساری جس نیم اینی سبجیک بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی بھی ہے بھار اون ایجنڈا بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے ایجوکیشن ہیلتھ سوشل سیکٹر میں ری فارمز جری شریعہ ملک میں ہم یہاں پشارور میں بیٹے میں اے پی اس کا واقعہ ہوا سانیہ ہوا کیا آج ہم گھئر اینڈی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا اے پی اس پنس میں ملک میں نہیں ہوگا کیا آج ابنائے اپنے بچوں کو سکول بھیج رہی ہیں تو وہ بلا خوف و خطر بھیج پا رہی ہیں کیا اس ایک واقعے کے بعد ہم نے ایسا کر لی ہاتھ ملک پر ملک پر کہ خدا نہ خافتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اب جو ہے وہ کوئی ایسے ایسی چیز نہیں ہو پائے گی ہم نہیں نہیں کر پائے ہمیں ابھی اس لیبل پر جانا ہے کہ جہاں پر ماں اپنے بچوں کو صبح سکول بھیجنے بھیجنے کے بعد جانبات بچھا کر مسلحے پر نہ بیٹھیں ان کے دل نہ دھڑک رہے ہو ہم نے اپنے بچوں کو سیکیور کرنا ہے اس کے لیے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے حکومت وقت کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے جوڈیشری ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے پولس میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے سوشل ایمرجنسی ہیلت اور ایڈوکیشن میں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں کوہسیبنس لانے کی ضرورت ہے جو کام پاک سر سبین پارٹی کر رہی ہے بھائیوں کو بھائیوں سے ملانے کی ہم کہتے ہیں اپنے ساتھ اپنے پارٹیز کے لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو اپنا نظر لائن بنایا ہے میری پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے پاکستان کا جھنڈا ہے میری پارٹی کا جھنڈا ہے بناوا جو کہ ہم نے جمع کرا دی الیکشن کمیشن میں جو کہ اس کی ریکوائیمنٹ تھی وہ میں اپنے ہاتھ میں اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کیوں میں یہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے ماننے والے بننا چاہتے ہو اگر تم پا مستویٰ کمال کی فولوشپ میں آنا چاہتے ہو واقس زمین پارٹی کو ماننا چاہتے ہو تو تم پر فرض ہے لازم ہے کہ اس پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والا میرا دشمن ہے سیاسی میری زبان نہیں بولنے والا ہے میرے مسلک کو نہیں ماننے والا ہے میری پارٹی کو نہیں ماننے والا ہے اس کی جان عزت مال کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے میں اپنے لوگوں کو سارے لوگ جو میرے ساتھ جمع ہو رہے ہیں میں دوسروں کا خوف دلا کر دوسروں کو برا بتا کر اپنے گند نہیں جمع کرنا معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کو برا جب ساہی پاکستان سبھی دوسرے کو برا بول دیں گے تو یہ پاکستانی کہا جائیں گے کدھر جائیں گے تو کسی کو تو یہ کام کرنا ہے پھر یہ زمین پھر اسی طرح سے آگ اور خون اگلے گی ہم نے سوسائیٹی کو اور نئی ٹکروں میں باٹنا حاصل کرنا صرف نہیں اس سوسائیٹی اس پارٹی کا مقصد اس سوسائیٹی میں ہم اس سوسائیٹی میں بھائیوں کو آپس میں جوڑنا یہ ہمارا مین نزگ لین ہے اسی حوالے سے ہم یہ پیغام یہ میسج دیکھ رہا ہے جب اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ دس ماہ میں پہلے شروع ہونے والی دو افراد سے کی یہ چمار کراچی کے تمام ڈسٹرکس تمام یونین کاؤنسلز میں سندھ کے تیز کے تیز ڈسٹرکس میں بلوجستان کے ساتھ چھے ڈسٹرکس میں پچھے چھپس ڈسٹرکس میں اور آج خیبر بختونکوا کے ساتھ کے ساتھ دیویجنز میں آج ہمارا آگ میلدشن سیٹ اپ ہے دنیا میں اس وقت ہمارے پاس لندن میں مانچسٹر میں برمنگم میں ہمارے اوگنازی کمیٹیز ہیں ہمارے ہمارے چپٹرز کام کر رہے ہیں یوکے میں ہمارے ہمارے چپٹرز جو ہے وہ منڈلیز کی تمام کانٹریز میں ہمارے چپٹرز جو ہے وہ بلکل فل فلجٹ کام کر رہے ہیں امریکہ میں ہیوسٹن ڈیو آپ میں ہمارا جو ہے وہ فل فلجٹ سسٹم کام کر رہا ہے قرض یہ کہ پاکستانی اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے پاکستان زمین پارٹی ایک محبوب ترین پاکستانیوں میں ایک محبوب ترین ابرتی ہوئی جماعت ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں دس ماہ میں کے اندر بن کر اس لیول پہ بننے ودی اس لیول پہ پہنچنے والی پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت کی مثال نہیں مل دی میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزاروں اور ان تمام پاکستانیوں کا جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیت کہا ہے اور ہماری آواز ہمیں دیکھے بغیر ہمارے کانسیپٹ ہمارے ہمارے منشور کو انہوں نے لبیت کہا ہے ان ساتھیوں کا میں شکر گزاروں کہ جو اس کا حراول دستہ ملے ہیں مجھ سے ملے نہیں ہیں ہمارے میرے کارکن میں اللہ کا بہت شکر گزاروں اور آپ تمام بھائیوں کا اور یہاں پہ دیا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں پاکستان پاہند آباد تینکیو بلکل possible نہیں ہے اور یہی ہماری منفیسٹوں کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دیسندلیزیشن دیولوشن آواز رسورس پاورز اید ودعمائی بنیور کرنیم اور جو پوائنٹ چاہیہ بلکل آمت سوالا اور آرتکل من فورٹی اے آپ کو کنسیوٹی اید و آئین کاریٹ کلی ون سورٹی اے یہ کلیرلی پاکستان کے حکمرانوں کو یہ حکم دیتا ہے حکم حکم دیتا ہے کے ایڈنسٹریٹیب اور فائنسل پاورز جو جو گراس لوٹ پہ پہ پہنچائی جاتا ہے جائیں منتقل کی جائیں پاکستان کی سب سے بڑی پروگلم ہے کہ نو بڑی اونس پاکستان اس کی بڑی ڈیٹیل ہے میں کسی اور ٹائم پر کروں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے سے ہماری دیواروں کو فرض کریں کہ جو لوگ کالک پھیر رہے ہوتے ہیں تو ہم گزر جاتے ہیں ہم اس کو ہم اس کو پلٹ کر روکتے نہیں کہ میری شہر کی دیوار کو کوئی جو ہے وہ کیوں خراب کر رہا ہے کوئی روڈ کیوں کاٹ رہا ہے کوئی کشرا جو ہے وہ کیوں پھیت رہا ہے باہت لیکن کیا ہم سب لوگ اپنے گھر میں اپنے کسی معصوم بچے کو بھی اپنے گھر کی دیوار کو پیپ پینسل لگانے لگانے کیلئے منع کرتے ہیں اس کو اس کو پٹائی کر دیتے ہیں اس کی اگر وہ گھر کی دیوار کالی کریں کیونکہ گھر ہم سمجھتے ہیں ہم اون کرتے ہیں گھر کو ہم اپنے بچے کوئی اس نے کوئی خراب یہ شہر لگانہ ہم اپنی اگر کے باہر کی چار دیواری کو اون نہیں کرتے اچھا اس میں اون نہیں کرنے والوں کا قصور نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اونرشپ آتی ہے سینس آف پارسپیشن سے پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے نظام میں پاکستانیوں کو سینس آف پارسپیشن ہی نہیں دی ہے پاکستان میں سینس آف پارسپیشن کیسے آئی گی شہاور میں بیٹھ کر دور دراز علاقوں کے گلیوں کے بنانے کے فیصلے کریں گے آپ جو ہے وہ اسلام آباس سے بیٹھ کر کوئیٹا کی گلیوں کے فیصلے کریں گے آپ اسلام آباس سے بیٹھ کر کراچی کی گلیوں کے فیصلے کریں گے آپ کراچی سے بیٹھ کر دیرہ آپ لڑکانہ کے اور جو ہے وہ سکھر اور خیرپور کی گلیوں کے فیصلے کریں گے آپ پشاور کی چیف منسٹر آؤس سے بیٹھ کر آپ پشاور خیبر پاکستان خواہ کے دور دراز علاقوں کے گاؤں گھوٹھوں کے پانی کے سیوریس کے روڈ کے ہسپتالوں اور ایڈوکیشن کے فیصلے کریں گے تو نوپڈی بل اون آپ وہاں پر سونے کی انٹے بھی لگا دیں گے جب بھی کوئی اس کو اون نہیں کرے گا آپ کو ان علاقے کے لوگوں کی سینس آف پاٹسپیشن ڈیولپ کرنی ہے جب جا کر اس گلی والوں کو اختیار دیں کہ اپنی گلی بنائیں اس گاؤں والوں کو اختیار دیں وسائل دیں کہ آپ گلی ہوئے یہ جو پاکستان کی چیف منسٹر اور پاکستان کے وزیر آدم ہاؤس میں پاکستان کے چاروں چیف منسٹر ہاؤس میں جو اختیارات کا منبع ہے یہی سب سے بڑی پاکستان کی برائی کی جڑھ ہے کہ آپ آج آج منسٹروں کے گھر کی پانی کی ٹینکیوں سے کروڑوں روپے برامد ہو رہے ہیں ہو رہے نہیں ہو رہے پانی کی ٹینکیوں سے کیوں میں سن کی مثال دوں کہ وزیراعالہ اور ایڈوکیشن منسٹر فورٹی تھری تھاؤزن سکولوں کو دیکھتے ہیں دو لوگ دو لوگ فورٹی تھری تھاؤزن سکول ہیں جن کو دو افراد ذمہ دار ہیں کارگوزوں پر دیکھیں گے تو سات سو ارب روپے خرچ ہوئے ہیں پانچ سالوں میں سات سو ارب روپے سات اسکول نہیں دکھا سکتے جس کو آپ موڈل اسکول دے سات سات سو ارب میں سات اسکول ایسے نہیں ہیں جس میں آپ کہیں گے یہ موڈل اسکول ہیں جہاں پر آپ باپ اپنے والدین اپنے بچے کو بلکل بلا جیجک جو ہے بھیجیں یہاں سے بچہ جو ہے وہ پڑھ لکے ٹھیک نکلے گا کیا ہو جائے کہ سنٹلائز وی آف منیجمنٹ ایک ہی جگہ ساری پاور اور پیسوں کو ہونا تو مجھے جمہوریت میں اس جمہوریت کو نہیں مانتا اس پاکستان کی آج کی جمہوریت بدترین عامریت کی مثال ہے بدترین عامریت کی مثال ہے کہ آپ کو آپ نے لوکل گورمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ کرائے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پر سات سالوں کے بعد سات سالوں کے بعد سپریم کورٹ کے کہنے پر پنجاب میں دو ڈیڑھ سالوں میں جا کر ایک لوکل گورمنٹ کا پروسس ہی پورا کرتے ہیں ڈیڑھ سالوں میں جا کر تیٹمیز کہ آپ بلنگ نہیں ہیں آپ اپنے لوگوں کو استیارات دینے میں بلنگ ہیں مطفاق سے دمینٹ پارٹی کا یہ نظریہ ہے سوری میری بات لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ بہت امپورنٹ بات سے دمینٹ پارٹی کا یہ نظریہ ہے کہ ہیلتھ ایڈوکیشن روڈ انفرسٹرکچر ووٹر سیوریچ سینٹیشن ریکلیشنل فیسلیٹیز الیکٹریسٹیٹی گہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آٹھ نو چیزیں تمام چیزیں یونین کاؤنسل لیول پہ ڈیسینٹلائید ہوگی چاہیے یونین کاؤنسل لیول پہ یونین میرے محلے کے یونین کاؤنسل کے آدمی کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کی تعلیم کے جو سکول ہیں میرے محلے میں بندہ رہ رہا ہے جس کے پاس اس کے پیسے آ رہا ہے جس کے پاس اس کے اختیارات ہیں میرے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچ میرے محلے میں جو یوسی نازم انچارج ہے اس کے پاس میری ڈسپنسری کے پیسے آ رہے ہیں کل کو اگر اس کے حالات چینج ہو جاتے ہیں اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل نظر آتی ہے اور میرے ہسپتال اور میرے سکول میں تعلیم اور ہسپتال میں دوائی نظر نہیں آتی میں محلے والوں کو جمع کر کے اس کا دروازہ نوک کروں گا اس کو گرمان سے پکڑوں گا میرے ہاتھ ہی اس کے نیب کے ہاتھ ہوں گے میرے ہاتھ نیب کے ہاتھ ہوں گے کسی نیب کو آگر جو ہے وہ کرپشن روک نہیں کی ضرورت نہیں پڑے گی آج تک کس نیب نے کتنی کرپشن روکی ہے پاکستان میں یہ انٹی کرپشن نے کتنی آج کل تو لوگ نیب کے لیے بھی الگ سے کرپشن کرتے ہیں کہ نیب میں آج کل انٹی کرپشن کے لیے جو لوگ الگ سے کرپشن کرتے ہیں مجھے دسیوں میں کیسز پت رہے ہیں کہ جہاں پر بزنسمن جو رولتے پھر رہے ہیں شریف لوگوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہمیں جمہوریت ہمیں اختیارات اور وسائل گراس اپ لیون پر گلیوں میں چاہیے ہیں شکریہ مستفر خیال صاحب یہ آرڈیو پیغام آیا ہے ساری اس میں ایک انہوں نے آدمی سے معذرت کی ہے کہ انہوں نے پچھتے ہی جو پرستان کا سیڈمنٹ تھا صورت نے آپ کو پاکستانی کا آرہ ہے تو ایک کو آپ سے اس میں موقف چاہیے کہ الطاق حسین کا جو ضرب تھا کیا وہ قابل معافی ہے دوسرا انہوں نے پیرس پی کے حوالے سے بنفسور سے بات کئی ہے کہ ان کی خاضر پاکستان کی لوگوں کو دھر میں پریشرائز کر رہی ہیں اور لوگوں کو آپ کی پارٹی میں شمیلیت کی ترقیب دے رہی ہیں یہ بہتا سیویر الگیشن ہے جو انہوں نے آرڈیو پیغام مجھوایا ہے اس کی دوسرا سوال سنگ یہ ہے کہ سلیم جزاسہ پاکستان آگئے ہیں عرصبی ہوگئے ہیں لیکن آپ کی دماغ انجل پاکستان انجل لندن تینوں نے ان سے اعلانی بریعت کیا ہے آپ کی پرانے ساتھی بھی تھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا لینے آئے ہیں باکستانے ساتھ آپ شامل کریں گے وہ نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ انہیں شامل کرنا کیونکہ وہ تو کسی پارٹی میں شامل ہونے کی آئے گا آپ کے سوال پہ جس سے آپ نے شروعات کی جرم قابل معاف کی نہیں نہیں اس پہ اور جن صاحب کا نام لے کر تو بی ویری ہونس میں آپ کو فرنکلی بتاؤں کہ میں یہ آڈیو شو آڈیو میسج سنتا ہی نہیں ہوں نہ یہ ویڈیو اور آڈیو پیغام ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے آگئے چلے گئے مجھے پتہ ہی کہ اس میں ہوگا کیا تو آپ لوگ آپ کے بھی یہ چیزے ہو یہ نئی بات یہ سرپرائز ہوگی میرے لیے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں خرافات جائے وہ سنو same old اگر میں آپ کی بات پہ فرض کریں کہ اگر میں سنو بھی یہ اور آپ کی بات کو یہ دیکھوں تو میں کہوں گا کہ look who's talking look who's talking کون کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف کو ایجنسیز اور یہ اور وہ اور ہمارے 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 بارے میں اور سارے چیزوں کے بارے میں ایک تو یہ سارے لوگ کے بیٹھے میں ان کو کتنی ایجنسی والے ان کی گھروں پہ گئیں جو سارے میرے ساتھ یہ ذمہ دھاراں بیٹھے میں مجھے آنے میں یہاں دیر ہو گئی وہاں پر آنے والوں کا سلسلہ بناوا تو لگتا ہے ایجنسیزیں درمدرس کام کر رہی ان سب کے گھروں پہ گئیں ہی جن کو بیچے ہیں پھر کراچی میں لاکھوں لوگوں کا ہم نے مجمع کر لیا ہیدر آباد میں مجمع کر لیا ان سب لوگوں کو ایجنسی تو لکھ اس ٹاکنگ آپ نے کیا اخباروں میں ٹی وی پہ پیپرز نہیں دیکھے کانفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی جہاں پر یہ فرما رہے ہیں جا کر اسکارنڈ یار اور اس کا ڈینائل نہیں ہے ان پیپرز کا ڈینائل دو پیپروں پہ ڈیسل دیکھے جس میں ڈینائل نہیں ہے جس میں اسکارنڈ یار بتا رہی ہے کلتاب حسین تاریخ میر اور اے منور یہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بائیس سالوں سے رو سے پیسے لے رہے ہیں چار رو کے چیف سے چار میٹنگیں فلاں فلاں شہروں میں ہماری ہیں لکھ اس ٹاکنگ کہ جو آدمی خود رو کا ایجنٹ ہو سٹیفائیڈ بائیس سالوں سے رو سے پیسے لے رہا ہو بچوں کو جو رو کا ایجنٹ بنا رہا ہو ملک کے بنیادوں کو گالیاں بک رہا ہو نوجوانوں کو بٹھا کر بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے کیوں کیسے ٹھوکی جاتی ہے انسان کو یہ بتا رہا ہو اور تمام ہاتھیں کروس کر رہا ہو تمام جنرلوں کو گالیاں ججز کو گالیاں پارٹیز کی عورتوں کو گالیاں دوسروں کو وہ کسی کو پر الزام لگا ہے نمبر ایک نمبر ایک یہ کہ میں نے آنے کے بعد جب بہت زیادہ پر یہ الزام تراشی ہوئی تو میں نے آنے کے بعد ایک واقعہ سنایا کہ یہ موصوف ایک جالی صحافی کو جس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کی ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرائے گا اس کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو اس کو رشوت دے دی اس نے جالی صحافی کو بعد میں اس جالی صحافی نے ایک کروڑ اور لینے کی ایمہ پر اس سے آواز بدل کے ڈی جی آئی بن کے بعد بھی کر لیا اس نے اور اس کا نام بھی آگیا پھر بعد میں ہماری بات کی تردیگ نہیں بعد میں تو نام آگیا نا ٹی وی پہ میں نام نہیں لینا چاہتا ٹی وی پہ نام آگیا ساری چیز ہے جو کتنا ڈیسپرٹ ہے کہ کسی دو نمبر صحافی کو جو کہ جالی صحافی بن کر صحافت بہت معتبر شعبہ ہے جو جالی صحافی بن کر اس نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تاہو سین سے لے لیے بھائی اور آواز بدل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ بن کر بات کر رہی اس نے وہ ہم پر ازام لگا رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں نہیں ہے ایسی بات اگر ایسی بات ہوتی تو آج لاکھوں لوگ وہ ہماری بات پر نہیں جھوڑ رہا ہوتے ہیں سلیم شہداد کی آپ نے بات کی مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے پاس آئیں ہمارے پاس کم سے کم نہیں آئیں ہمیں مجھے نہیں پتا کہ کس نے ان کو جو ہے وہ کیا کہہ کی بھی جائے مجھے تو لگتا ہے کہ ویسے لگتا ہے کسی نے بتایا کہ مال غنیمت یہاں پر بٹھ رہا ہے جلدی کرو دیر ہو جائے گی تو جو ہے وہ سب کچھ بٹھ جائے گا اور پتہ نہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ آقل و شعور پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے جب اس کا برا وقت آتا ہے تو مجھے تو کچھ اس طرح کا یہ معاملہ لگ رہا ہے جہاں تک ان کا ہماری پارٹی میں آنے کا اور جانے والا لینے کا مسئلہ ہے دیکھئے صحیح ہے غلط ہم نے جو بھی بات کیے ڈنگے کی چوٹ پر کیا ہے پاکستان میں ہم شائع ہوئے نہیں کرتے جو ہم کنونس بھی سمجھتے ہیں کنونس ہوتے ہیں ہم بات ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم جب کہہ رہے ہیں کہ سرین شہر کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا تو ایسے ہی ہے نہ ہے نہ ہوگا ہم سے کوئی ان کی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور ان کا ہماری پارٹی میں کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں اگر ہوتا تو اگر وہ بھلے پکڑے جاتے کچھ ہوتے تو میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوتا ہے نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شکریہ سببال صاحب آج یہ آئی جی سنگ نے جنگ ساکت کی ہے اور یہ کہاں جنگ سوچین میں کے اپریشن میں جنگ ساکت نے حصہ دیا تھا جنگ سنگ سنگیمہ لگیا آپ بھی تو انکرم دیتے ہیں سببال صاحب میں اگر آگے لے جاؤں کہ کلیس کو رینجلز کی بیساکیں بیسی ایڈی لیتی جب طرح تو قتل کیا گیا ہے اور جو ساتھے ہیں وہ ہمارے رہانے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ آئی جی آئی جی صاحب کا میں سمجھتا ہوں وہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہوتا ان کا کام ہوتا ہے ان کا کام آپ کو بتانا نہیں ہوتا یہ ہوا بھئی ان کا کام یہ وہ پکڑنا ہوتا ہے ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کو انصاب دلانا ہوتا ہے یہ تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے اخبار والوں کا کام ہے میڈیا کا کام ہے اپوزیشن لیڈروں کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی ان چیزوں کو اوپر توجہ دلائیں بھئی جو خود آئی جی ہے اب کہاں سے کوئی امریکہ سے پاور لاکت دیں اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کو کون ٹھیک کرے گا کون ٹھیک کرے گا حکومت کے لوگ ٹھیک کریں گے نا تو آئی جی کا یا حکومت کو بھئی تو یہ کونسی نئی بات کر رہے ہیں ہم نے دوزار دفعہ پہلے سنی ہے تو کیا ہوگا اس سے کیا کریں گے کریں نا جو کرنا ہے کریں ٹھیک کریں جہاں تک بات ہے آپ نے کہا رینجرز اور پولٹ دیکھیں رینجرز آپریشن ہمارا یہ ماننا ہے پاس آزارنگ پارٹی کا ماننا ہے آپریشن کسی بھی ملک صوبے یہ شہر میں تاہیات لا محدود مدد کے لیے نہیں چل سکتے اس آپریشن کی جو ہے وہ حساسیت اور آپریشن کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ایک مقصر زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپریشن ایک محدود مدد کے لیے کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایک سپیس کیریٹ کر کے دیتی ہے پولٹیکل گورنمنٹ کو سویل گورنمنٹ کو ایک سپیس ایک انوائرمنٹ کیریٹ کر کے دیتی ہے جہاں پر اس کو سوشل سیکٹر سوشل ویلیوز لے کر جانا ہوتا ہے کہ آپ آپریشن کے ذریعے ایسی سپیس کیریٹ کریں جہاں پر گورنمنٹ فوراں وہاں پر پانی لے کر جائے جوب لے کر جائے اسپتال لے کر جائے سکول لے کر جائے انوائرمنٹ لے کر جائے لیکن آپ سے وہ آپریشن کی آپریشن کرتے رہے اور پیچھے سے یہ سوفیر نہیں ڈالیں گورنمنٹ والا تو وہ تمام آپریشن کے ریزرز زائل ہو جاتے ہیں پھر پاکستان میں ریفارمز ہونے چاہیے تھے نا آرمی اور رینجرز کب تک کی آپریشن کرتی رہے گی پولیس کب ٹیک آور کرنے کی قابل ہوگی پولیس تو اس قابل نہیں ہے ٹیک آور کرنے کی تو ریفارمز کہاں ہوئے ہیں وہی سیاسے بنیادوں پر بھرتیاں ہیں وہی جو ہے وقربہ پروری ہے وہی سارا سسٹم ہے پولیس اس قابل تو ہمارا بالکل اس سے وزیر آزم کے جاننے سے وزیر آلہ کے جاننے سے شکلیں بدلنے سے ہمیں کوئی خوشی یا کوئی غم نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کوئی ہم ایسیٹیٹ نہیں ہوتے کہ کہ کسی کے جاننے سے سسٹم نہیں بدلے گا کسی کے نئے آنے سے سسٹم بہت ہی رہے گا تو سسٹم نہیں چینج کر رہے ہیں ہم لوگ ریفارمز نہیں کر رہے جڈیسری ریفارم نہیں کر رہے پولیس ریفارم نہیں کر رہے ہیلت ایجوکیشن میں امرجنسی نہیں لگا رہے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسینٹلائز نہیں کر رہے کہ کرپشن رکھیں وہاں سے چیزیں رکھیں وہاں سے ہمارا موقع اس حوالے سے بڑا اس میں واضح ہے تو سبا صاحب یہ بتائی ہے کہ ہم نے ہم تو گنھ تو ایک تو جمع ہی نہیں کر رہے ہم تو جو ہے وہ لوگوں آپ نے آپ نے کہا کہ آپ نے بلکل ناکام نہیں ہوئے آپریشن آپریشن بلکل کامیاب ہے آج تک لیکن کیا ہم اس کامیابی کو اگلے دو سال تک گیج کر سکیں گے اسی صورت میں میرا یہ سوال ہے کیا اسی طرح سے پانچ سال اور آپریشن چلتے رہے ایسی رہے گی ساری چیزیں میرا یہ سوال ہے تو اس سپیس کو پورنشل گورنمنٹ نے اس سپیس کو پور کرنا کیا یہ آپریشن ہوتا رہے اور شہر کچھرا کنڈی بنا رہے کیا یہ آپریشن ہوتا رہے شہر کھنڈر بنا رہے کیا یہ آپریشن ہوتا رہے شہر میں اسپطالوں میں دبائی نہ ہو کیا یہ آپریشن ہوتا رہے اور بچے جو ہے وہ بھوک سے مرتے رہے بچے تالی دھائی کروڑ بچے سکول سے بھار رہے ہوگا پھر آپریشن گا میں ایک وقت آئے گا کہ ایک دن میں سارے آپریشن کا اثر جائے ہو جائے گا یہ میرا آپ نے کہا کہ مکم پاکستان والوں کے لیے تو میں نے تو پہلے دن سے ان کے لیے اوپن لیے والی بات کی نہیں کوئی بات نہیں ہے کہ توبہ کریں اور ہمارے درواز ان کے لیے جوے وہ کھلے ہیں وہ توبہ کر نہیں رہے بائی سوگست کو انہوں نے جب جہنم کی آگ دیکھ لی اسے کہا جب جہنم کی آگ دیکھ لے گا انسان تو توبہ کرے گا اور کہہ گا اللہ میاں سے کہ بھی مجھے واپس بھیجو میں اچھے کام کر کے آتا ہوں ہم نے تو اس وقت انہال حق کا نعرہ لگایا آواز اکھائی جب کوئی بات کرنے والا نہیں تھا جب بائی سوگست کو عطاہ انہیں صاحب نے اپنے پوپر بم بھڑ لیا اور پورے 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 ملک سے ان کو جوے وہ لاندان شروع ہو گئی تو ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس دن بیٹھ کر نوٹس لے رہے تھے بائی ستاری کو جس پر پاکستان برداباد کے نعرے لگ رہے تھے روی ہم کہتے ہیں کہ اب بھی سمجھو توبہ کرو ہمارے دروازے جوے کھلیں چاہترہ چیزیں سبا سبا پہلی بار پشاور آئے ہوئے ہیں تبدیلی سرکار کی حکومت میں بیٹھیں کس طرح اپریشن ملا پشاور میں کچھ پیل ہو آپ کو یہاں پر مرکت سے ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہے دیکھیں تو بھی ویری آنیس ویٹ یو کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ اچھی ہونے کی گنجائش ہیں کچھ چیزیں جیسے ڈیسنٹلائزیشن ہے میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر فل فلیجٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیسنٹلائز نہیں ہوئی ہیں چیزیں اور ہونی چاہیے تھیں ایک ہی ایک ہی ون گو میں بٹس ان پیسز میں نہیں گی تیس پرسنٹ پیسج نیچے جائیں گے تیس پرسنٹ پیسج پیسے نیچے جائیں گے نہیں بھائی نہیں نہیں تیس پرسنٹ اور یہ تھانوں کو کشہریوں کو یہ پروینشل گورنمنٹ سے نکل کر یہ سٹی وارڈنز کے اوپر جانا چاہیے تھا لوکل کمیلٹی پولیسنگ کے اوپر جانا چاہیے تھا بہت اچھا موقع تھا جہاں پر کوئی روکنے والا نہیں تھا یہاں پر یہ سسٹم ڈیبلپ ہو جاتا جو سب لوگوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے جن ملکوں میں جانے کیلئے ہم ویزو کیلئے لائن لگاتے ہیں چارجر گھنٹے وہاں پر اس دنیا نے ترقی اسی دیسنٹلائزیشن کی وجہ سے کی ہے وہاں پر یہ تمام اختیارات اور وسائل کو نیچے لے جا گئے جو ہم سے دو دو سو سال آگے تو آج جن کو بھی بوقع ملاتا ہے یہاں پر کام کرنے کا یہ اختیارات ان کے تھے جو کہ نہیں نہیں گئے ہیں اور کام بہت بڑی حجاج باقی ہے ان تمام چیزوں کو فنڈمنٹلی ٹھیک ہونے کے لئے جی فارٹر ریفارمز پر اب یہ پتا چل جب ہم نے تمام لی ہیں ریپورٹس لی ہیں ساری چیزیں میرے پاس دو اس کی اپینینس ہیں ہمیں ہمیں ہر صورت میں اس نظار ان کو جو بھی ڈیسیجن لیمنٹبل کرنا چاہیے اتنی سٹڈیز ہو گئیں اس کے اوپر ریپورٹس بن گئی ہیں اب جو ہے فائنل ہوف فولی کہ اب یہ امپلیمنٹ ہو جائے بڑی 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 ایسپریشن آف ڈیس فارٹر پیبل ان کی ریمنٹلیشن کے ساتھ میں اس کی اس کا بلکل حمایت پاکستان میں پارٹی اس کی بلکل ہنڈڈ پرسنٹ اس کی حمایتی ہے کہ یہ ریفارم ہونے چاہیے ان کو اس مین فریم میں ہمیں لے کر آنا ہے فارٹر فارٹر کے تمام جو ایریا کو ہمیں پاکستان میں مین فریم میں لے کر آنا ہے میری سپیک رائے یہ ہے ہم نے اس کے بلکل میرے پاس دیفنی میں نے دیفنی وفور سے بات کی ہے فارٹر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر ایک کاؤنسل بنا دیں کچھ سالوں کے لیے ایک ایک جس لائک ایسیملی ٹائپ چیز بنا دیں اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کام ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم یہ کیا اور میں سمجھتا ہوں میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں انہیں جو اس کے پرو اور اگینس لوگیں ان کی کاؤنسل بن جائے وہ وہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ پھر کیا کیا آپ نے لیے لائم ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پائیدار چیز ہوگی میں ان کی اس رائے سے میں اس کا سپورٹ ہوں اس باری بات ہے اس معاملے میں مصطفہ کمان صاحب تو آپ نے یہ بھی کام کے دارو سانتا ہے ان کے کانسیشنل سکیٹ میٹھر نے یہ پروپ تو آپ نے کام کیا ستا ہے کہ ان کے ساتھ کام کیا جی بلکو کیا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پسکر نہیں پتا چلا کہ وہ رات کے لئے کام کر رہے ہیں اور سیکنڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی پپلیٹی پارٹا ہے تو اگر اللہ سنگل درنیٹ ٹرانسلیٹ انٹو ریالیٹی یعنی کہ آپ گوٹ لیتے ہیں تو آپ کے جو ایوگیشن ویسی جو ٹیوٹیشن ریپارکسی بات کریں تو کیسے کلیمیٹ کریں گے دو باتیں مجھے پتا چلا عالتاب حسین صاحب رہو کے ایجنٹ ہے دوہزار بارہ کی اینڈ میں سنے سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہ آپ پارٹین آپ کو اپارٹین بھی چاہتی تو پہر آپ جات ہے کہ آپ جاتے لئے اچھے اچھے بھی صامتے ہیں دیگام فرصے اور پٹین سازتوں کے لئے اچھے اچھے دیتے ہیں مجھے تاس میں پارٹین منتظر ہوں یوں اور کہ میں پارٹین منتظر ہتے بھی دیتے ہیں لیکن جاتے ہیں سینیٹر پاکستان میں پچیس کروڑ کی آبادی میں I was one of them پچاس پچاس کروڑ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے مجھے چھ مہینے ہوئے دے سینیٹر بنے ہوئے میں بھی آئندہ دوہزار اٹھارہ تک سینیٹر ہوتا دوہزار اٹھارہ تک پارٹی کی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھا بلو آئیٹ بوائی تھا اوپر سے لے کے تین لوگوں کو گھنو گے اگر آپ ایم کیم ہیں تو I was one of them انسان خانی was one of them انسان خانی deputy convener تھے پارٹی کے کیسے پتا چلا ہمیں دوہزار دس میں جب عمران فاروق کا مردر ہو جاتا ہے اسکالڈنڈ یارڈ ان کی گھر سے چیزیں لے جاتی ہیں عمران فاروق کی گھر سے ڈیٹھ ساتھ تک اس کو جو ترانسلیٹ کرتی ہے تو دوہزار بارہ میں ان کو بلا کر انٹرویو شروع کرتی ہے کس کو عطاہ حزین صاحب و تاریخ محصہ اس انٹرویوز میں انہوں نے جو پیپر سامنے رکھنا شروع کر دیئے سکالڈنڈ یارڈ نے کہ بھئی آپ یہ مردر انکوئری تو ایک طرف آپ نے کہا انہوں نے ایک پیپر دو پیپر تین پیپر سامنے جب پروف رکھے ہیں سارے کہ کہاں کہاں یہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ساری چیزیں تو پھر انہوں نے جو پندرہ منٹ کے بعد تین دنوں تک کانفیشنل اسکیٹمنٹس ریکارڈ کرائیں ہیں ہمیں کیسے پتا چلا جب یہ پھنس گئے ہیں تو پھر ہمیں دبائی بلایا جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ دبائی آٹھ لوگ کو دبائی بلایا دبائی بلایا جس میں رحمان ملک صاحب کو بھی دبائی بلایا اس لکہ وہ فاقی وزیر ادار تھے اور ہمیں دبائی آواری میں بیٹھ کر بقاعدہ وہاں سے ہمار صاحب تاریخ میر صاحب آئے آلتاوزین صاحب اونلائن پہ تھے اور بتایا کہ ہم پھنس گئے ہیں اور ہم یہ قوم کیلئے کام کر رہے تھے اور ہمیں بتایا کہ دنیا بھر میں جا کر جو ہے ہمیں ہمیں بچا ہوا دوہزار بارہ کے اینڈ میں میں دوہزار تیرہ میں چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد دوہزار تیرہ میں چھوڑ کر چلا گیا بغیر آواز لگائے کوئی میرے جانے کے بعد آلتاوزین صاحب ٹی وی پہ شاہدیب خاندادہ کے پرائم میں منترلو نکال کے دیکھ لیں کہ وہ تین سالوں کے بعد بھی بول رہے ہیں بیٹھ کر کہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو واپس آ جاؤ پوائنٹ میرے میں یہ بیک کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نکالا نہیں تھا پارٹی سے مجھے نکالا انیس قائم خانی کو نکالا نہیں تھا پارٹی سے پاکستان کی تاریخ میں کچھ کانسلر ایک دفعہ بن جائے تو نہیں چھوڑتا ہم سینیڈر تھے ہم نے بلکل ہمیں جب پتہ چلی یہ بات تو ہم نے لا اور تین سالوں تک خاموشی اختیار کی آئے کیوں ہے واپس کیوں دیر دوہزار سوزہ کو آئے کہ ایک شخص رکنے کے لیے تیار نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو ایسے گھڑے میں نگر جا رہا ہے روزانہ ایسی گالیاں بک رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ٹین چڑھا دے پانچ سو ہزار لوگ مار دے اس کو مار دے اس کو لاشیں چاہیے ہیں یہ آپ لوگ نہیں سمجھو گئے یہ ہم سمجھتے ہیں جس دن اس کو پانچ سو ہزار لاشیں مل گئیں وہ جشن منائے گا اس لیے کہ مرنے والا پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ آلتا حسین کتنا برا آدمی ہے مرنے والا یہ دیکھے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے مار دیا میں اس لیے اور انیسکان خانی اس لیے آ کر آواز لگائی ہم نے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اللہ ہم یہاں مجھ سے پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تجھے تو پتا تھی یہ بات اللہ نے اپنے حصے کی آواز کیوں نہیں لگائے میں زبردست زندگی گزار رہا تھا مجھے میں تو سمجھتا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ کے چلا گیا یہ ہی میں نے بڑا کام کر دیا انیسکان خانی نے بڑا کام کر دیا پھر اللہ نے ہمیں سمالا ہمیں جو یہ بڑے 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 چیزوں سے نوازا مجھے مجھے کہیں زندگی میں رسوا نہیں ہونے دیا پھر میں نے یہ سوچا کر نہیں یہ مرنے سے پہلے یہ آواز لگانی ہے یہ سوچ کر نہیں کہ میں اچھ پشاوروں میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے بات کروں میں تو سمجھ کہا تھا کہ ایک آدمی بھی میری بات نہیں سنے گا لیکن میں نے یہ آواز لگانی ہے تو بلکل آپ کا سوال میری سفر ریکویسٹ ہے جو دس مجھے میں مجھ سے سوال ہوتے ہیں میری سفر ریکویسٹ ہے کہ میری مجھے آف دک کف بلکل جج نہ کریں میری اس اسٹری کے ساتھ جج کرنے مجھے کہ دو آزار تیرہ میں میں چھوڑ کر گیا ہوں میں جب آٹ لوگوں کو کہتا ہوں تُن آٹ لوگوں کو اور کون کون تھا بیٹھا بات کس کو نہیں پتا ہے جو لوگ آج بیٹھیں وہ ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا ہے یہ والی بات ہم تو صرف چلے گئے تھے لوگ تو آج بھی بیٹھیں گے گورننٹ تھا اس وقت موجود گورننٹ کیوں نہیں چھوڑ گیا گورننٹ نے ابھی جو وہ رسوہ ہو کر گیا چودہ سالوں کے بعد وہ نے چھوڑ بھی تھا میٹنگ میں وہ کیوں نہیں چھوڑ کر گیا تو یہ ہماری کریڈیبیلٹی ہے اللہ کا شکر ہے اور اس طرح سے جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں تینکیو